ہم جس انتخابی نشان پر مہر لگانا چاہتے تھے وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے ناظرین شوبز انڈسٹری پیلم انڈسٹری کس کو ووٹ دیں گے اداکارہ ہنا خواجہ کا ویڈیو میسج آگیا اس کے ساتھ مولانا ترک جمین نے بشرا بی بی کے حق میں گواہی دی دی ملک بر کے علماء نے عمران خان کے حق میں آواز اٹھایا اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ جو پاکستان کے مشہور ترین صحابی ہے انہوں نے بھی عمران خان کے حق میں آواز اٹھا دیا اور نکاح کے اس کے پیسے لے کے جو ہے وہ دجیا اڑا دی ہے السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو پیلم انڈسٹری ہے شوبز انڈسٹری ہے وہ کس کو ووٹ دیں گے خواجہ ہنا نے ایک ویڈیو میسج جاری کر دیا اس نے بتایا کہ ہم جس کو ووٹ دینا چاہتے تھے وہ نظر باندے اور جو ہمارا ووٹ ہے وہ جو ایک قیمتی ووٹ ہے اور ہم اسے کھاسٹ کریں گے لیکن ہم جس نشان پر ووٹ کے جو موہرے وہ لگانا چاہتے تھے وہ نشان ہم سے چین لیا گیا اور اس نے مزید بتایا کہ ترازو کتاب اور شیر نے کبھی ہمیں انصاب پراہم نہیں کیا اور ہم سے ہمیشہ ہماری حقوق چین ہیں اس کے بعد ناظرین کل عمران خان کے خلاف ایک اور پیصلہ سنایا عدد میں نگاہ کے پیصلے میں عمران خان کو مزید سال سال کے سزا سنا دی گئی ہے تو اس پر ملک بر کے علماء جو ہے انہوں نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور اس فیصلی کو غلط فیصلہ قرار دے دیا اس کے ساتھ عمران خمیل سمیت ملک بر کے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے پشرا بی بی کو ایک پاکیزہ خاتون قرار دیتے ہوئے بتایا کہ جو سیاست میں اس حد تک نہیں گرنا چاہیے کہ خاندانوں تک میاب بی بی کی پاکیزہ رشتی تک پہنچ جائے تہرین سمیل نے پرمایا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر رشتی کے لئے چند آیاتیں بھیجے ہیں مطلب والدین کے لئے رشتہ داروں کے لئے بچوں کے لئے اور میاب بی بی کے جو پاکیزہ رشتہ ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک صورت صورت نصہ بھیجا ہے نازل پرمایا ہے اس کے ساتھ جو ملک بر کے بڑے صحافی ہیں مشہور ترین صحافی ہیں انہوں نے بھی عمران خان کے حق میں آواز اٹھا دیا اور اس فیصلے کو غلط فیصلہ قرار دے دیا عمران ریاض خان نے اپنا ایک میسج جاری کر دیا ایک ٹویٹ کیے جس میں اس نے بتایا کہ عمران خان کے آخری امید آٹ پروری ہے اور وہ اسی دن سے پر امید ہے کہ اس دن پاکستانی بڑے تعداد میں نکلیں گے اور یہ فیغام ہوگا کہ پاکستان کو چھلانے والا اور دنیا کے لئے ایک فیغام ہے اور یہی عمران خان کے آخری امید بچی ہے آپ نے بتایا کہ وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی زج کے یہ حیران ہو گئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا پاگل پانے آپ ازواجی رشتوں تک پہنچ گئی ہیں ناظرین یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے نیوز تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا تینکس پر وچ ان سبسکرائب می چینل